موسیقی السلام علیکم سب سے پہلے خوش آمدیت دیتی ہوں اب ان کو پہنچائی میں ایک خوفنا کوئی دکار ملیں آج جو کہانی میں اپنے سے لے کرانی ہوں یہ ایک خوفنا کہانی ہے کہانی کا انوان ہے لیران مکان تو آئیے سے سنتے ہیں جانتے ہیں کہ کہانی کیا ہے تو اتر جاتی سنسان سرپ اور گہرا ہوتا اندھیرا حال اس کے پریشانی میں اضافہ کر رہا تھا اچنبی شہر کچھ جان پہچان کبھی نہیں تھا وہ پریشان رسل سے اپنے اتراف میں دیکھ رہا تھا بس سے اترنے کے بعد اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرف جائے اسے لگ رہا تھا اس نے یہاں آنے میں چلوادی سے کام دیا ہے پر وہ کی کیا کرتا وہ بطنی سے یہاں شہر آنے پر مجھ پوئی کیا تھا گاؤں میں ایسا کوئی مناسب کام نہ تھا جسے وہ بھی ماں اور چھوٹے مہنے کی کفالت کرتا والد کم عمری میں ہی فوت ہو گئے تھے وہ بھی دھر کا بارہ تھا ماں نے سمجھایا تھا اسے شہر آنے سے پہلے مگر اس کے سر پر تو شہر آ کر موقع کرنے کا پھوٹ سوا تھا وہ بھی کیا کرتا گھر کے حالات سے پلشان ہوں گیا تھا چل بیتا اللہ مالک ہے ہاں جب یہاں آئی ہی گیا ہے تو اللہ کوئی اصفاق تھی مہیا کر دے گا وہ دلی دل میں خود کو تسلیح دیتے ہوئے بے بیگ اٹھائے انجان رکھتے کی طرف کام سن تھا بڑھتے ہوئے انجیدے کی وجہ سے اسے ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ پس طرف جا رہا ہے چلتے چلتے اس کا پیش اسی پتر سے تکرایا تھا اور وہ موں کے بلکرہ تھا اس نے غور کیا تو وہ کوئی قبر تھی اس کے بدن میں سنسلی سی دور دی وہ چلتی سے خبر آ کر پھر چھا کر کھڑا ہوا وہ اس وقت پھر کی قبرستان میں کھڑا تھا وہ خبر آ کر چلتی چلتی آگے پرنے لگا چاند کی ہلکی روشن میں اور وہ بہت ہور سے دیکھ پھائی کر چل رہا تھا وہ تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا تاکہ وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آئے بات سنو بیٹا اپنے تجھ پر کسی مردانہ وانس پر وہ خوف چدا سا ہو گیا اور پڑھتے بغیر تیز 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 تورنے لگا بھاگتے بھاگتے وہ قبرستان کی حدود سے باہر نکل آیا ارے بیٹا سنو تو وہ آدمی اس کے پیچھے آتے جو بولا درو نہیں میں ادھر کا رہنے والا ہوں رومہ رسیدہ آتی تھا اور ہارس کی آنکھوں میں چھپائے در کو دیکھ کر اسے تسلے دینے لگا میں یہاں سے گلتا رہا تھا کہ میری نظر تم پر پڑی اس شہر میں نہیں معلوم ہو رہے ہو جی میں گاؤں سے آیا ہوں نوکری کی تلاش میں حاضر سرہ مطمئن بوتے جو بولا اچھا اچھی بات پر وہ دورہ اسپاٹ میں سر ہلانے لگا میں یہاں کسی کو نہیں جانتا اور ان کے رہائش کبھی نہیں پتا ہارس کو چکر خوبیوں بولا رہائش کے پر انفکر نہ کرو یہاں قریبی پاس میرا گھر ہے تو وہاں رہ سکتے ہو بولے کی پیش پرش پر ہارس کی خوشی دیکھنے سے کھاپل رکھتے کی کرائیا کیا ہوگا ہارس کی چاہتے ہو جو بولا کرائے کی فکر نہ ہی کرو جب تک دل چاہے رہنا میں اور میری بیوی یہ ہوتے ہیں گھر میں ہمارا اچھی لاپن ہی دور ہو جائے گا اور تمہارا رہائش کا مسئلہ بھی ہاں ہو جائے گا بولے کی بات پر ہو ان کی جانب دیکھنے لگا اس سے یقین نہیں آ رہا تھا اتنی جلدیس کے لیے اتنی آسانی ہو جائے گی باتیں کرتے کرتے وہ اتھر کی جانب آ کر رکھ گئے گھر کافی قرآنی خستہ حالت کر لگ رہا تھا وہ دروازہ پھول کر سے اندر لے آئے گھر میں داخل ہوتے ہی عجیز کی خندق کا احساب ہو رہا تھا اتنی گرمی میں اتھر کا محول عجیز کی خندق لے ہوئے تھا بارا سا سہر تھا جہاں پر ایک تخت پچھا ہوا تھا سہر کے ایک جانب چھوڑا سا باوچی خانہ تھا اور دوسری جانب چھوڑا سا ایک کمرہ تھا جہاں پلنگ پر ایک دیری عورت بیٹی نظر آ رہی تھی سہر میں لگے نوی کے درخ پر بیٹی کالی سیاح دیری بری طرح سے حالت کو کھو رہی تھی اس کی گھوٹی نظروں سے حالت کو وحشت کا احساب ہو رہا تھا سہر میں بنی سیریوں کی جانب وہ بورہ حادث کو لے کر بڑھا اور اوپر کی جانب جو اوپر کی جانب چھا رہی تھی وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے پیچھے سیروں پر چلنے لگا سیریوں کے کتام پر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا کمرے کے بلکل برابر چھوٹا سبوچی خانہ بنایا ہوا تھا یہ ہے تمہارا کمرہ وہ بورہ اسے کمرے ملے جاتے ہیں بولا اب تم آرام کرو میں کچھ خانے کو لاتا ہوں نہیں نہیں میں بس تونا چاہوں گا بہت تھکن ہے حادث دولا چلو جیسے تمہاریوں کو صبح ملاقات ہوگی وہ شب بخیر کہتا ہوا سیریوں کی جانب پر گیا حادث کمرے کا نئے سیری سیری جیسا لینے لگا کمرے میں کالین بچھا ہوا تھا کونے میں سنگل بیٹھ رکھا ہوا تھا اور بیٹھ کے بھی کچھ سامنے دو کوسیاں رکھی ہوئی تھی حادث ایک طرف بیٹھ رکھ کر کپرے نکال کر رہانے چلا دیا نہا کر آیا تو خود کو کافی پریش میں خوب کر رہا تھا وہ سونے دن لیتنے سے پہلے کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ کھرکی کے دونوں پر بند کرنے لگا وہ کھرکی سیری کی جانب پھلتی تھی اس کمرے میں دوسرے کھرکی بھی تھی جو روح کی جانب پھلتی تھی حادث اس کھرکی میں دیکھنے لگا تو وہاں سے نظر آتے کبھی اس کان اس کی نظر پر نہیں تو اس نے خبر آ کر کھرکی بند کر دی اور بیٹھ پر آ کر لے گیا تھا کاوت اتنی زیادہ تھی کیلئے اتنی سو گیا صبح آکھ اس کی دروازے پر ہونی والی دست تک کھلی وہ جلدی سے بیٹھے اترا تو وہ بہرہ سے کھرکی سے کمرے میں چھانکنا نظر آیا بیٹھے کھولو اس نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے لیے وہ بھولا کھڑا تھا ناشتے کی ٹرے دیتے ہوئے وہ ہاری سے بولا ناشتہ پر کی نیچے آ جانا بیٹھا پورے کی بات وہ سر اس بات مہلانے لگا اور ناشتہ کرنے کے بعد وہ نیچے چلا آیا جہاں تہہنے وہ کل والی اور تخت پر بیٹھی ہوئی تھی اور پاس اس کے وہ بڑھا بیٹھا تھا آج وہ بیٹھا تخت پر بیٹھی بولی عورت اس کی جگہ اپنے پاس بناتے ہوئے دیتے ہوئی میرا نام سعیدہ ہے وہ میرا نام شورت ہے وہ بیٹھا بولا اپنے بارے میں بتاؤ بولی عورت بولی میرا نام حریص ہے میں گاؤں سے شہر نوکلی کے سرسل میں آیا ہوں اچھی بات ہے تم یہاں آرام سے رہنا کھانے پینے کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں بہت شکریہ دیتے ہیں اس آج میں بھی شہر میں آپ لوگوں کی مدد کام اور بہت مشکل ہوں وہ شکریہ کہنے داعت میں بولا اچھا میں چلتا ہوں نوکلی کی تلاش میں دعا کی جگہ کوئی معقول نوکلی ملک جائے اور پھر تھوڑے تھی محنت اور بھاگ دور کے بعد اسے ایک آفس میں ایک پلر کی نوکلی مل گیتی میں آتھو بہت تنگ کرتی ہوں ایسا سوچنا بھی مت کہ تم مجھے تنگ کرتی ہو تمہارا میرا صاحب تو زندگ کی تھرکہ ہی نہیں مرنے کے بعد بھی چورا رہے کا شورد محبت سپنی بیگی سے بول رہا تھا دعایت کے وقت وہ کسی کام سے باہر جانے کے لیے سیدھیا اوثر کر سہمی آیا تو شورد صاحب کا جلہ اس کے کاموں سے دکر آیا جو وہ اپنی بیگی سے بول رہے تھے وہ خاموشی سے دروازے کی جانے پر گیا کہاں جا رہے ہو بیٹا شورد صاحب بولے چیپہ ساتھ جا رہا ہوں کچھ کام ہے وقت دیکھو بیٹا اتنی رات کو جاؤں گی حالاتی شہد کی پھر نہیں ہی ایسا کرنا کل چلے کرنا آپ ہی تو میں دروازہ کھل لکھتی اجازت نہیں دوں گا ان کے بول رہے بھا وہ چک چاپ اوپر کی جانے پاپس ہو گیا اچھی مصیبت ہے راستی نو بچ رہے ہیں خونسی احادی رات ہو گئی جو میں جا بھی نہیں سکتا مگر اس کے بعد کہیں بھی کہیں بھی نہیں جانا داخون آ جائے ایسا لگ رہا ہے تاپو تو ان کی تاپ نگڑ گئے ہیں ان کے خرچی وہ جلتا پھونتا بیٹ پر آفا لے گیا اسے یہاں ویسے تو کوئی پریشان نہیں تھی مگر ان دونوں نے ابھی یہ کے آن جانے کی روح تو فرح وقت پر خبر آ جاتا تھا مستہ پر پارے پارے وہ بیزار ہو گیا تو اس کا روح کی درست کلنے والی کھول کر کھارا ہو گیا کافی سلطان علاقہ تھا اب آدھی زیادہ نہیں تھی بچارے اتنی ابھی بھی بھی خالق نہیں اکیلے روتے ہیں ان کا درنا کچھ خالق بھی نہیں وہ سوچنے لگا قبرستان کے بحث سے گزرتی دو لڑکیاں جو کھرکی مکھر یہاں جس کو ہی دیکھ رہی تھی آکھیں لانے لگی ان کی سرکت پر وہ خبر آ گیا اتنی رات ہو یہ دونوں یہاں کیا کر رہی ہیں اس نے خبر آ کر کے کی بند کر دی کمزکہ دروازہ کھول کر ان سے چھانکنے لگا سہر میں اب خور بھی نہیں تھا وہ دبے کتنوں سے ری اوٹر کا نوشہ آ گیا اور آہستی جیسے دروازے کی جانے پرنے لگا پلت کر یقین دھانے کے لیے دیکھنے لگا دونوں نے ابھی اتنی کبھنے میں سو گئے تھے ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ اچانک سے سہر میں لگے نیم کے طرح پر بیٹھی بلی کا آسی ہوئی حارس پر حملہ کر گئی حارس اچانک ہم نے کیلئے تیار نہ تھا وہ ایک دم سر پر آسا گیا وہ کالی سیاہ بلی حارس کو بری طرح سے کھول کر دیکھ رہی تھی حارس خبر آ کر اوپر کی جانے بھاگا تو پیچھے سے نشوانی کہتی کی آواز پر وہ بات ہواس ہو گیا جیسے اس کے راج کو ناکام بنانے پر سے ہفت رہا ہو وہ دروازہ بند کر کے بری طرح ہاں پھنے لگا اسے خوف محسوس ہو رہا تھا داد پر جاکتے دوسری پر جلسے وقت جا کر اس کی آنکھ لگی دوسرے دن آفیس سر وقتی پر گھر آتے ہوئے اپنے پیچھے آتی نسوانی آواز پر وہ پلٹ کر دیکھنے لگا کیسے ہیں آپ وہی دو لڑکیاں تھیں جو رات حادث میں اس دن کو کھلکی سے دیکھ آتا ہم نے آپ کو ہاتھ ہلایا تھا مگر آپ نے تو ایسے در کے کھلکی بند کی جاتے ہاتھ نہ ہلایا ہو گولی مالی ہو دوسری باری شہر آتے سے گولی ان کی بات تو وہ شہمدہ ہو گیا میرا نام آئیما ہے اور یہ میری دوست پہلش ہے ہم یہیں آکے رہتے ہیں اور شوک سی لڑکی مسکراتے ہوئے گولی اب اپسر آفیس سے آتے جاتے ان کی اس سے ملاقات ہو جاتی تھی جس وقت ہار اس آفیس سے آتا تھا وہ کوچھ سے پڑھ کے آن رہی ہوتی تھی بخول ان دونوں کے حارف کو شوک و چنچر کی آئیما اچھی لگے لگی تھی اور دونوں دوسرے کے قریب تھی آ گئے تھے وہ اکھر کی طرف سے بھی مطمئن تھا بابم جسے مانی عوضہ دھوچتا تھا گھر میں سب ہی اس کی نوکی سے خوش تھے جسے گھر کے حالات اب سہتر ہونے لگے تھے ایک شام آئیما نے اس سے رات ملنے کی سامائش کی کہ تم میرے مادر مقام کو نہیں جانتی شام کے بعد وہ مجھے کھر سے نکل دے نہیں دیتے اور میری شوکی داری کے لئے بلی بھی وہاں موجود ہے وہ بلی والا واقعہ سنانے لگا جس کو سن کر ساتھ کھری سہری شروع سے ہستی اس کے ہستے پر وہ موز بنانے لگا اچھا میں کوشش کروں گا وہ ملنے کی ہم نوزہ سے ہوئے کھر چلا آیا اور رات جب شروع بن کر کھانا لے کر پڑ آئے تو وہ شوٹا بن گیا کچھ دیر بعد وہ نیچے چھاپ کا سہر میں دیکھنے لگا کہ کوئی ہے تو نہیں اور اپنی نان کرتا ہوا وہ نیچے چلا آیا وہ دونوں نیا بیوی تو انہیں اپنی قبول میں چاہ چکے تھے ان کے سہر میں لگے درخی جانے پڑک کر دیکھا تو وہاں بلی بھی موجود نہیں تھی سکھ کا خاص دیتے ہوئے وہ دروازہ آئیسٹکی سے کھول کر بہت چلا آیا جہاں آئیمہ اس کا انتظار کر رہی تھی سہرش نہیں آئی سہرش کو اس کے ساتھ ناپا کر وہ بولا نہیں وہ بول رہی تھی میں کب آپ میں حدی بن کر کیا کروں گی تم جاؤ وہ شرالت سے بولی اس کی بات پر وہ خاص کر غور سے سے دیکھنے لگا یہ واقعی میں بہت حسین تھی آؤ پاک میں چلتے ہیں آئیمہ تو سامنے بنے قبرستان کی طرف دے آئی اتنی رات میں قبرستان جاتے ہوئے وہ در رہا تھا دروں نہیں اس قبرستان کی بات ہے پارک وہ اس کے ساتھ پارک چلا آیا وہ پہلی بار اس پارک میں آیا تھا آئیمہ سے اپنی بارے میں بتانے لگی کہ وہ اور سہرش دونوں سہلیاں ہیں اور دونوں شہر سے بہائی بات پر یہاں آئی ہیں باتوں میں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا آئیمہ کو دیکھنے لگا اس کی نظر سے خائف ہوتا انہی رات کھانا بھی نہیں کھایا تھا سخت پر رکھا ہوا ہے میں نے کھانا بہت ہی کھانے سے سیرانتی کی آواز اور حارس کی دھرکشنیتہ ہوتے ہوئے سخت پر رکھی کھانے کی پرے کی جانے پر گیا اور وہیں بیٹھ کے کھانا کھانے لگا اسے بھو بھی بہت زیادہ لگنے کی کھانے کے بعد کھانے کی کھانے کی جانے پر گیا سوری انتی اب آپ شگائعہ کا موقع نہیں ملے گا اور کھانا بہت ہی مردیکہ تھا ارفاز کے مونے ہی رہ گئے تھے کیونکہ وہاں کول بھی نہیں تھا وہ خوف زیادہ نکر سے آنٹی کے کمرے کی ترس دیکھے لگا تو وہ بیٹھ پر سو رہی تھی یہ کیا ہو رہا ہے انہوں ساتھ وہ بھگلا پر اوپر چلایا بوسے دن چھوٹی تھی وہ بھی نیچے چلایا آنکل آنٹی سہن میں تخت پر بیٹھے تھے وہ ان سے پاس چلایا آپ دونوں کی شادی کو کتنے سال ہو گئے پھر سے پوچھنے لگا پچاس سال ہو گئے میں بھی آ کر اسی گھر میں آئی تھی اولاد کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتی تھی پر ہوں نہیں وہ ماں سے کو سوچتے ہوئے آپ کی دعا ہو گئی میرے تو یہیں بچے ہیں وہ درست کے پاس پیتی دونوں کی جانیت محفظ سے دیکھتے ہو گئی آپ کو بلنیاں بہت پسند ہیں وہ سوال کرنے لگا ہاں وہ مقتصصہ جواب دیکھ کر جو ٹھو گئیں تو وہ درست کے پاس بیٹھتی آرام کرتی بلنیاں کی جانیت دیکھنے لگا ان میں سے ایک بلنیاں ان میں سے ایک بلنیاں کی آنکھوں میں ہاتھ کو دیکھتے ہوئے عجیب سے چمک تھی کہ جسے دیکھ کر اسے چھوچھوچھو سی آ گئی تمہارے انکل کو بہت بولا تھا میں نے کہ وہ دوسری شادی کر لیں لیکن وہ نہیں مانے سعید آنتی بولی آپ سے محبت کرتے ہیں کہ نہ ایسی ایسی سعید آنتی موپر دوپر ترک کے ہٹنے لگیں لیلا مچنو کی محبت مفشید کی ہم دون کی لبتانے لگیں آنتی یہ علاقہ اتنا سنسان کیوں ہے یہ علاقہ شدوں سے ہی سنسان ہے یہاں آبادی سادہ ہے ہی نہیں اس کی بات کی جوابوں میں بولیں وہ جو کھو گیا رات کی کسی بہت اس کی آب کھولی تو نیچے سے آتی باتوں کی آواز پر وہ حیران ہوا کہ نیچے کون ہے وہ ہشتیگی سے کمڑے کا دو آتا کھول کرنے سے ناکھ میں لگا تو سہن میں شادی کا سما تھا پورا سہن روشنوں سے جگ مکا رہا تھا کھانے کی اشتہاں گیز خوشنوں میں پورے کھر میں تھیلے ہوتی ایک درس کھانے کی دے گے رسیل ہوتی وہ پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا آج اس پیتہ آجو نیچے کھرے شوئے بمکر کی اس پر نظر پر تو آج دیکھر سے بلا لے لگے وہ نیچے آگیا بیتہ یہ ہماری پروس کی بچی ہے اس کی شادی ہے تمہاری آنٹی میں بولاتا وہ شکی ہماری خر سے ہوگی بچ پر سے یہ بچی ہماری خر آتی جاتی ہے تو محبت ہو گئی انکل کی بات تو وہ آنٹی کی طرف سے بھی لگا جو ہر کام میں آنکھیں آگے تھیں کھانا لگا تو وہ بھی بیٹھ گیا اتنا نزیس کھانا تھا کہ اکھائے چلے ہی جا رہا تھا کھانے کے بعد دن ہے پھر جمع ہوئی تھی اسے اپنی آنے لگی تھی دوسرے دن آفیس ہو تھا وہ سونے کے لیے پڑھ آ گیا اسے لگا اسے پیچھے پیچھے کوئی آیا ہے اس نے دو تیس بار چونک کر اپنے ایسے کی دیکھا مگر کوئی نہ تھا بلا کی تیس خوش کی اس نے محسوس کی تھی وہ بستر پر دارات تھا خبر آ کر اٹھ بیٹھ گیا نکرائی ٹے کے اس کی سماتوں سے تکرائی کون ہے اس نے در تے در تے پوچھا وہ خوف صدا تھا اپنے اصلاف میں دیکھنے لگا مگر کوئی نہ تھا کونی دات اسے لگا کوئی نہ سوائی ہاتھ اس کا سر سہلاتا رہا پچھل کے وقت تک یہ ہی سب ہوتا رہا آفیس میں بھی سارا دن کو سکھی سے کام کرتا رہا نیر نہ بھرنے کی وجہ سے اسے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا شام واپسی میں دھر کی طرف آتے ہوئے آئیمہ نظر آ گئی اس کو دیکھتا ہی اس کی دن بھر کی تھکم دھول ہو گئی تھی وہ تھوڑی دے پاس ہی بیٹھ کر اس کی باتیں کرنے لگا پاتا ہے کل میرے مالک مکان تکھینے پر اس کی لڑکی کی شادی تھی دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ ایک دن تم بھی ایسے ہی میری دلہن بنے گی حادث بھولا کاش آئیمہ تھیرے سے بھولی کیا مطلب وہ نہ سمجھے کہ بھولا کاش ایسا ہو میں تمہاری دلن بنی ایسی بیٹھ رہوں آئیمہ بھولی ایسا ضرور ہوگا آئیمہ حادث بھولا میں پرسوں کاؤں جا رہا ہوں اور چاہتے ہی ماں سے تمہاری بار میں بات کروں گا کیا سچ میں تم مجھ سے شادی کرو گے آئیمہ خوش ہوتے ہی اس سے خوش نہیں لگی ہاں میں واتا کرتا ہوں میں تم سے شادی کروں گا اس سے یقین بلاتے ہو بھولا گھر آکا وہ تیاری میں لگ جیا بیٹھ وغیرہ پیک کرنے لگا کیونکہ پرسوں کاؤں چاہ رہا تھا وہ مستقبل کے سنہیرے سکنے بھول رہا تھا کیسا لگے گا آئیمہ میرے ساتھ کاؤں جائے گی پرے کاؤں میں آئیمہ جیسا کیونکو نہیں ہوگا اور واقعی میں آئیمہ بہت حسین تھی ایسا حسن حارث نے نہیں دیکھا تھا آج راتی آئیمہ نے اسے پارک ملقات کے لیے بھولایا تھا پارک سے واقعی میں قبرستان والے راستے سے آتے ہو اس کا پیر کسی پتھا پیاس کا تھا اور وہ کسی قبر کے اندر جا گیا تھا اس نے جلدی سے موبائل کی طور سے لائی تھی موبائل کی روشن سیڈی قبر کی رخشی پر پڑی تھی خالت ہی آنکھوں کے آگے اندھیرہ آ گیا تھا قبر کی رخشی پر لکھا نام شوری خان موبا مسلکہ ہوا اس نے قبر کی براغا والی قبر کی تختری پر سریدہ شورب لکھا تھا حال اس کو لگ رہا تھا وہ بہن شوکر گر جائے گا کیا ہو گیا گورکن کی آواز پر وہ اثر گیا وہ یہ قبر وہ دیکھتے ہوئے بولا کوتے کوتے الپاس اس نے زبان سے آدھا ہو رہے تھے ہاں یہ دونوں میں ابھی بھی تھے وہ سامنے والے خرم میں رہتے تھے گورکن اس خرم کی جانے اشارہ کرنے لگا جہاں حال اس رہ رہا تھا آج سے پانچ سال پہلے آدھی رات میں انتکھا داکھو گھو سائے تھے داکھو نے سونوں میں ابھی کو قتل کر دیا تھا پیتہ دھیان رکھو حالہ ٹھیک نہیں حال اس کو بے ساختہ ان کی جنگے یاد آگئے اتنا درے ہوئے کیوں ہو بھوکن اس کے تیرے پر اور اتنی ہوایاں دیکھ کر بولا نہیں کچھ نہیں وہ بولا اور تیزی سے ہرکی جانے دورا مجھے ابھی یہاں سے نکل لہا ہوگا وہ خوف سے دھرتے جل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا وہ تیزی شد پر چلایا اور سماس میکنے لگا ایک امرے کے دروازے پر ہونے والی دست تک پر وہ چل گیا پھر کسے دیکھا تو سیوی پر آئیمہ کھری ہو تھی تم یہاں کیسے وہ اپنی آرک آلودہ بشانی ساختے ہوں بولا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اس کی باتوں سر ہلادہ چلتی چلی چیزیں ہٹھانے لگا کس کے دماغ میں ایک جھتکہ سلگا تم کو کیسے پتا چلا کہ میں جا رہا ہوں وہ بات کھری آئیمہ سے پوچھنے لگا آئیمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی تم اس طرح اپنی قبیلے کی نافرمانی نہیں کر سکتی پیچھے سے سہرش پوری وہ حرار پریشان تر سب دیکھ رہا تھا حاج صاحب آئیمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا مقر میر خیال تھا آپ کو حقیقت سے واقع کر دینا چاہئے آئیمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش پتانے لگی ان کا تعلق چنوں کے قبیلے سے ہیں وہ سہنے لگی ان کے درخ پر وہ اثر اپنے آباؤس ساتھ کے ساتھ چلی آ رہی ہیں وہ جو بلیوں کے روح میں آپ نے دیکھا تھا وہ ہم ہی تھے پہلے ہی دن جب آپ نے اس خیال میں قدم رکھا تھا تب ہی آپ آئیمہ کو اچھے لگنے لگے تھے میں نے اس سے بہت روکا اگر یہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہماری قبیلے کے برے اس کو مار ہی دیں گے ساتھ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے سیدان کی جب دیا کر آئیں تھی ہاں ان کو تب ہی ہماری محصفی کا پتہ چل گیا تھا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں پر وہ دونوں کب کے مر چکے ہیں یہاں خالی ویران خندر ہے یہاں کوئی سندھا انسان نہیں اس ساتھ جو آپ نے شادی دیکھتی تھی وہ ہمارے قبیلے کی لگتی تھی حال اس کو لگ رہا تھا کسی بھی وقت اس کا دل بند ہو جائے گا اس کا پورا وزید پر سینے میں ٹھیکا ہوا تھا ہاں اس تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا تم تو ہماری بیٹی کی طرح ہو چھوڑ بند کا فیڑی چرکرس کی طرف آنے لگے خوف ستا ہو کر اس نے دوازہ بند کر دیا اللہ میری مدد کر میں کہاں جنوں اور دنوں میں بھاکیا ہوں وہ پھوٹ پھوٹ کروتے ہوئے اپنی لیے دعاں مانگے لگا پوری راکھ وقفے وقفے سے دوازے پر ہونے والی دستگ اور خیران جیسے سکتی ہوئی آواز اس کو جانے نہ دینا میں نہیں جانے دوں گی میرا کوئی بچہ نہیں یہ میرا بچہ ہے یہ آوازیں اس کے کاموں میں ہتوری کی تہاں بلس رہے تھیں اور ساتھ ہی نسوانی میں ان کرتی ہوئی آواز جو آئے مرکی تھی ہار اس کو مجھ سے باتا کیا تھا تم ایسے کیسے جا سکتے ہو وہ دونوں ہاتھ کالوں پر اچھے دوازے سے کچھ لگائے بیٹھا رہا پجر کے وقت آزاروں کا سچنا وہ کا اس نے دوازہ کھول کر نیسے جھانکا جہاں اب خاموشے تھی وہ بیر کو تھائے اندھا دھنسی ریاں اترتا ہوا دوازہ کھول کر بہر کی چانی بھاکا وہ بولی تہاں سے بک پھاک رہا تھا وہ بہر روز کی چانیب آ کر آسنا کی چانیب دیکھتے ہوئے اس کے آسو گالوں پر بہر رہے تھے اس سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ بچ پر آ گیا ہے یہ سوچ کے اس پروں سے خرک ہو رہے تھے کہ وہ چھے مہاں تک ہی ہوں کہ وہ کے درمیان رہا تھا آج اس بات کو دس سال بھی گئے اور پیشتے آسا سے وہ یہاں شہر مہینہ اور بیو بچوں کے ساتھ مہینہ ہیں آج کسی کام سے جب اپنی دیوی کے ساتھ اس علاقے سے پھکرا تو اتفاق سے اس خرک کی پاس سے اس کا پھکر ہوا گھر کے پاس سے پھکرتے ہو اس کے دسترمنٹ سرسرین کی لہر دور گئی آج ہی وہ خر ایسا ہی بیران پڑا تھا حال اس کے لیے غاب ایک چیارس کمرے کی سوچی کی تانی ہو تھی یہاں اس نے چھے مہت خیام کیا تھا بکر وہاں کے یہ ممتر میں اسے دہشب میں مکرہ کر دیا تھا آئیمہ پھر کی مکھر میں ہمسکراتی ہوئے اس کو ہاتھ پھیلا رہی تھی امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ نے پچھے لگ دیو گی اگر یہ کہانی چھے لگی تو بھی اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا میرے چینل کو سپسکرائب کر دیجئے گا شکریہ شکریہ